بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں کسٹڈ کا شربت بہت مزیدار دو تین سٹیپ ہے سب سے پہلے سٹیپ ہم کریں گے سٹیپ بے سٹیپ چلیں گے اور سب سے پہلے سٹیپ ہے اس کی جیلی بنانا ایک گلاس پانی لے لیا اور ایک پیکٹ میں نے جیلی لے لیا ایک گلاس پانی چھولا ہم اون کریں گے اور پانی پکنے کا انتظار کریں گے ایک پیکٹ میں نے سٹوبری جیلی لے لیا ہے ایک پیکٹ میں سے نکال لیا یہ دو تین طریقے سے بنایا جاتا ہے اگر آپ کو دوسرے طریقے بھی دیکھنے ہیں یا سیکھنے ہیں تو پھر آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے تو میں آپ کو پھر گرین والا بھی بتنا نہ بتاؤں گی پچھتا چوس میں ڈالتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو پھر سکھا دوں گی بہت ہی مزیدار ہے بدل بدل کے بنایاں بہت مزیدار آئے گا پانی پکنا سٹارٹ تھوڑا تھوڑا ببل بننا شروع ہو گیا اور اب میں اس میں جیلی ڈالتے ہیں مکس کرنا شروع کر دوں گی ایک پیکٹ پورا جیلی لینا ہے ایک گلاس پانی میں کیونکہ میں تھک جیلی چاہیے اور اس ایک منٹ اچھی طرح پکانا ہے یہ نہیں کہ ہم نے گرم پانی میں ڈال کے تو نیچے اتار دینا ہے جو شانہ شروع ہوگا پھر ہمیں اسے پلٹیں گے کیونکہ اسے تھنڈا کرنا ہے تو اس لئے سب سے پہلے میں جیلی بنا رہی ہیں پھر بکایا ریسپی آپ کے ساتھ سٹیپ بے سٹیپ ہی شیئر کروں گی یہ دیکھیں ٹرانسپیرنٹ ہونا شروع ہوگی ابھی بھی تھوڑی اسی اور ہوگی یہ دیکھیں یہ پکنا شروع ہوگیا اب میں اسے چولہ بند کروں گی اور اسے پلٹ میں نکال دیں گے تاکہ اسے تھنڈا کر لیں بسم اللہ الرحمن 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 اسے میں فریج میں رکھ دوں گی اور سٹیپ نمبر دو کی طرف ہم چلیں گے سٹیپ نمبر دو میں ہم نے سابودانہ کیار کرنا ہے پین کو میں نے دو لیا ہے اور اس میں میں ڈال دی ہوں پانی ایک گلاس اور ایک گلاس دو گلاس پانی ڈالیں گے آدھی چھوٹی پیانی میں نے سابودانہ تقریبا دو ٹیبل سپون لے گیا فل بار کے اور دو ٹیبل سپون ہی میں اس میں چینی ڈالوں گے پانی میں ہی ہم چینی ڈال دیں گے تاکہ یہ میٹھا ہو جائے کچھ ہی سے دونے مغیرہ کی ضرورت نہیں ہے اسے میں پانی میں ڈریکٹ ڈال رہی ہوں اسے موٹیوں کی طرح کلر ہونے تک میں نے پکانا ہے ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا پھر اس میں تھوڑا سا میں فوڈ کلر ڈالوں گی اب اس کا تھوڑا سا پکنے کا انتظار کریں گے ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اب میں اس میں فوڈ کلر ڈالوں گی تاکہ فوڈ کلر کو بھی اچھی طرح ہم پکا لیں موٹیوں کا رنگ میں ریڈ چاہیے اس کو واش بھی کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ کم ہو جاتا ہے کلر لائٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں گیٹ فوڈ کلر میں نے دو چھٹکی لے لیا ابھی وائٹ موٹی یہ نظر آ رہے ہیں ابھی اور میں تھوڑی دیر پکاؤں گی اس کے بعد اس چھلنے میں ڈال کے میں نے دو لینا ان کو واش کر لینا ایک ایک موٹی الہدہ الہدہ ہو جانا چاہیے بس کلرانسپیرنٹ ہونا تک اب اسے پکائیں گے اب ہم بنائیں گے کسٹرڈ یہ سٹیپ سب سے اہم ہے اس کے لئے میں نے دودھ لے لیا ہے ایک گلاس پانی ایک ٹیبل سپون خساش آدھی پیالی چینی دو ٹیبل سپون کسٹرڈ پورڈر بدام دس سے پندرہ دکھ اور یہ دو سبس علاچی ہے یہ خساش بدام اور علاچی کو میں جگ میں ڈال کے گرینڈ کر لوں گے یہ چیزیں گرینڈ کر کے پھر ہم اس میں شامل کریں گے اس سے بہت مزے کا ذائق آئے گا تو کیا اہلا چیز ہم بنا رہے ہیں آپ یہ ڈرنک بہت مزیک ہے اس کو ہم پیسٹ بنا لیں گے پھر دودھ میں شامل کریں گے یہ میں لیڈر کرتی ہوں تو کسٹرڈ اس وقت تک جب تک یہ میں گرینڈ کرتی ہوں ہم کسٹرڈ تیار کر لیتے ہیں تو ایک برطن کو چولے کے اوپر کھاوے اور اس میں میں ڈال رہیں گے دودھ ڈیلیٹر دودھ ڈالیں گے تھوڑا سا دودھ بچا لیں گے ہم کسٹرڈ پوڈر مکس کر سکے چولہ آن کریں گے اور اس میں ڈال دیں گے چینی تھوڑا سا پانی بھی ڈالیں گے ایک گلاس جو دودھ بچایا ہے اس سے ہم کسٹرڈ پوڈر حل کر لیں گے اور اس کو چلاتے ہوئے میں بوائل کر لوں گے جب تک دودھ کو بوائل آتا ہے تو میں وہ پیسٹ لوں گی بادام وغیرہ یہ میں نے پیسٹ بنا لی ہے یہ دیکھیں اسے میں چلنی رکھے ایک پیالی میں چھانڈ لوں گے تاکہ جو لاچی رکھے چھلکیں موٹی موٹی خسخاش وغیرہ ہوگی وہ اس میں چلنی میں رہ جائے اور ہمیں فائن سا مل جائے بادام کا ملک وہ ہم نے دودھ میں شامل کرنا ہے اسے چمچ کے ساتھ میں اچھی طرح یہ دیکھیں اس طرح چمچ کے ساتھ دبا دبا کے میں سارا اس کا نکال دیکھیں اس کو ضائع نہ کریں اس سے پھر کوئی چیز بن جائے گی اس کو سائٹ پہ کریں گے اور اس کو میں یہ دودھ میں شامل کر رہی ہوں دودھ میں کسٹڈ ڈال کے یہ بھی شامل کریں گے اسی میں ڈال دیتے ہیں چینی کام زیادہ آپ اپنے پسان کے مطابق بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے مناسب مقدار میں جتنی کے چاہیے ضرورت تھی اتنی ہی چینی ڈال دیا اور ہم نے بہت ٹھیک نہیں بنانا ہم نے بس پتلا پتلا سا اس کو بنانا لکورد چولا میں نے ہلکا کیا آپ پھر دبا تھوڑا سا تیز کر رہی ہوں اور اسے مکس کرتے ہوئے میں اس میں یہ کسٹڈ ڈال رہی ہوں جو شانے تک میں نے اسے چلاتے رہنا ہے اس کے بعد پھر میں نے اسے پکنے دینا چھوڑ دینا اسے پورے پندرہ بیس منٹ اس کی پکائی ہوگی تاکہ بہت اچھی طرح یہ پک جائیں جو پانی ہم نے ڈالا تھا اتنا پانی ہم نے ہشک کرنا ہے اس کی پکائی کر کر کے کچھا پان نہیں ہونا چاہیے کسٹڈ کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کسٹڈ ڈالا ہے کہ نہیں ابھی میں مکس کر رہی ہوں کیونکہ بیس سے جوش نہیں آیا یہ پکنا شروع ہوگیا اور پورے دس سے پندرہ منٹ اسی طرح پکتا رہے گا پندرہ منٹ ہوگیا ہے اس سے پکتے ہوگیا دیکھیں کتنا ٹھک ہوگیا چمچ کے اوپر ہی اس کی ٹھکنس نظر آ رہی ہے اور خوشبو بھی آ رہی ہے کہ بلکل ٹھیک طرح سے اس کی پکائی ہوگیا اس کو پکانا ہی اصل کام ہے تاکہ اچھی طرح ذائقہ دودھ میں بس جائے اور میں نے آپ چولا بند کرنا ہے اور اسے پھینٹے ہوئے ہی ٹھنڈا کرنا ہے اس کے اوپر ملائی نہیں آنی چاہیے ایک بار میں ڈان کروں گی پھر تیز کر کے پھر چولا بند کر دوں گی آپ کو دکھانے کے لیے کہ کتنا ٹھک ہوئے اور جی دیکھیں جتنا پانی ڈالا تھا اتنا دور خوشک ہو گیا اتنا نیچے چلا گیا یہ میں چولا تیز کر رہی ہوں اوپر آئے گا تو پھر بند کر دیں گے اور اسے ٹھنڈا کر لیں گے بکایا پھر میں آپ کے سامنے آخری سٹیپ شیئر کروں گی چلیں جی اب اسے ٹھنڈا کریں گے یہ دیکھیں کتنا ٹھک ہو گیا اور ٹھنڈا بھی میں نے کر لیا اس کو بڑے برتر میں ڈالیں جیلی بھی تیار ہو گیا جیلی کی ہم نے بری بری کیوں کاٹ کے کٹنگ کر لینی ہے جتنے بری کٹیں گے اتنا ہی اچھا لگے گا ہاں 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 یہ دیکھیں کتنا اچھے بچائیں گے گارنش کرنے کے لئے بقایا میں اس میں شامل کر دوں گے سابود آنا اور برف برف اس میں لازمی جائے گی زیادہ ساری برف ڈالیں اسے اچھی طرح مکس کریں گے سارا اچھی طرح میں نے جیلی اور سابود آنا مکس کر لیا اب گلاس میں ڈالیں گے اور گارنش کریں گے اپنی من پسند گلاس لے لیں اور اس میں ہم یہ ڈال لیں گے دو گلاسوں میں ڈال لیں اوپر میں یہ جیلی ڈال لیں بادام اور پستا چلیں جی یہ میرا کسٹر شربت تیار ہو گیا ہے بہت بہت مزیدار ہے بہت ٹیسٹی ہے پلیز آپ بنائیں تمزان میں افطاری میں ضرور آپ نے یہ بنانا ہے آپ نے چار بجے بنا کے سے فیزر میں چیل کرنے کے لئے رکھ دینا ہے اور انجوائے کرنا ہے مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے بہت ساری دعایں آپ کے لئے بھی اور سب میرے یوٹیوبرز کے لئے بھی تو پلیز بنائیں انجوائے کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ